گھر والی دکھ میں ساتھ نہیں دے گی تو کب ساتھ دے گی؟ میں زبردستی کا دکھ اپنی جان پر کیوں لے لوں؟ مجھے پاگل کتے نے نہیں کٹ رکھا ہے ملنا میں نوکری کے لیے کوشش تو کری رہا ہوں 15 سو فلموں میں کام کرنے کے بعد میں نے اے سے لے کے زیٹ تک ہریک کے ساتھ کام کیا کوئی پر پلٹ کے پوچھنا نہیں آیا بھارت سے آ کر پاکستان فلم انڈسٹری میں اروج کی بلندیوں کو چھونے والے اہد ساز ادکار مظفر عدیب کی کہانی رولا دیتی ہے انہوں نے کئی دہائیوں تک لوگوں کو لا زوال فلمیں دی لیکن بدلے میں انہیں کچھ نہ بل سکا مظفر عدیب وہ واحد فنکار ہیں جنہوں نے بھارت کے لیجنڈ دلیب کمار اور پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو سلطان راہی کے آگے ویلن کا کردار ادا کیا مظفر عدیب نے بطور ویلن جتنا تاریخ ساز کام کیا اور لوگوں سے جتنی محبت حاصل کی شاید ہی کوئی اور فنکار حاصل کر سکا ہو لیکن اس اہد ساز کام کے باوجود ان کا انتقال قسم پرسی اور گمنامی کے عالم میں ہوا مظفر عدیب 1934 کو ممبئی میں پیدا ہوئے وہ ایک کشمیری پتھان فیملی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کاروبار کے سلسلے میں کشمیر سے ممبئی منتقل ہوئے تھے مظفر عدیب کو بچپن سے تعلیم میں دلچسپی تھی ان کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کاروبار میں ہاتھ بٹائے لیکن مظفر عدیب کو پڑھنے اور لکھاری بننے کا شوق تھا انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اردو لٹریچر میں داخلہ لے لیا اردو لٹریچر میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عملی طور پر شو بس میں آنے کا فیصلہ کیا مظفر عدیب کو ادھکاری کا نہیں بلکہ سکرپٹ لکھنے کا شوق تھا مظفر عدیب راج کپور کے والد پریتھوی راج کپور کے ساتھ منسلک ہو گئے جو کہ پریتھوی تھیٹر کی سربراہی کر رہے تھے پریتھوی تھیٹر میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہوں نے انڈین نیشنل تھیٹر کی طرف رکھ کیا یہاں پر انہیں بطور اسسسٹن ڈریکٹر نوکری ملی مظفر عدیب کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تھی اس عوضے پر رہتے ہوئے وہ بہتر انداز سے اپنے شوق کی تکمیل کر سکتے تھے لیکن ابھی تو یہ ابتدا تھی انہیں بہت آگے جانا تھا انڈین نیشنل تھیٹر پر کام کرتے ہوئے مظفر عدیب نے ادھکاری کی طرف بھی توجہ دینا شروع کر دی بطور اسسسٹن ڈریکٹر کام کرتے ہوئے مظفر عدیب ادھکاری سے متعلق کافی کچھ سیکھ گئے تھے تھیٹر کے بعد مظفر عدیب نے فلموں میں قسمت اوزمائی کا فیصلہ کیا مظفر عدیب نے بھارت کے ڈائریکٹر زیا سوہروردی کی فلم فوٹ پاتھ میں کام کیا یہ فلم 1953 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مظفر عدیب کو معمولی کردار دیا گیا تھا لیکن ان کی خوش قسمتی یہ رہی کہ اس فلم کی کاسٹ میں بڑے بڑے نام شامل تھے فلم فوٹ پاتھ کی کاسٹ میں بھارت کے لیجنڈ ہیرو دلیب کمار ادھکارہ مینہ کماری اور انور علی شامل تھے مظفر عدیب کا کردار تو معمولی تھا مگر انہوں نے اسے غیر معمولی انداز میں نبھایا اپنی پہلی فلم کے بعد سے ہی انہیں پہچان ملنا شروع ہو گئی تھی فوٹ پاتھ کے بعد انہوں نے مختلف پرڈیوسرز کی فلموں میں کام کیا مظفر عدیب نے ایک دہائی تک بھارت کی فلم انڈسٹری میں کام کیا بھارت میں انہوں نے مجموعی طور پر تیس فلموں میں کام کیا جن میں مہندی پاک دامن اور جنگ مشہور ترین فلمیں ثابت ہوئی انیس سو ساٹھ میں مظفر عدیب نے بھارت کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا پاکستان آنے کے بعد ابتدائی طور پر وہ کراچی میں مقیم ہوئے اور اس کے بعد لہور میں سکونت اختیار کی مظفر عدیب نے انیس سو باسٹھ میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں انٹری کی وہ واحد فنکار تھے جو بھارت چھوڑ کر پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کے لیے آئے تھے انیس سو باسٹھ میں ان کی پہلی پاکستانی فلم دال میں کالا ریلیس ہوئی اس فلم کی کاسٹ میں محمد علی، رخصانہ، نیرالہ اور بہار بیگم شامل تھی اس فلم کے ڈریکٹر ایس ام یوسف تھے اس فلم کی کہانی ایک جاسوس پر مبنی تھی ابتدائی طور پر مظفر عدیب نے ادھکار محمد علی کے ساتھ کام کیا محمد علی کے ساتھ مظفر عدیب کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت اور قدر کرتے تھے ابتدائی فلموں میں چونکہ محمد علی نے بھی ویلن کے رول کیے تھے اس لیے ایک جیسے کردار کرنے کی وجہ سے دونوں میں ہم آہنگی ہو گئی تھی دونوں کی دوستی مرتے دم تک قائم رہی اور اس میں کوئی خلا نہیں آسکا مظفر عدیب کی محمد علی کے ساتھ پہلی ہٹ فلم شبنم تھی اس فلم میں رانی نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ فلم میں زیبا، کمیڈین لہری اور نرالا بھی شامل تھے محمد علی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مد مقابل فلموں میں کام کیا وحید مراد کے ساتھ ان کی فلم عید مبارک بہت کامیاب ہوئی یہ فلم 1965 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے سلور جبلی منائی اور پچاس ہفتوں تک کے لیے سینما گروں کی زینت بنی رہی 1965 میں ہی مظفر عدیب کی فلم کنیز سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم میں مشہور ادھاکارہ سبیحہ خانم نے ٹائٹل رول کیا تھا اس فلم میں وحید مراد، محمد علی، زیبا، سبیحہ خانم، سنتوش کمار اور ادھاکار لہری شامل تھے ان کامیاب فلموں کے بعد مظفر عدیب کی ہر سال درجنوں فلمیں ریلیز ہونے لگیں جن میں سے نوے فصد کامیاب ہوتی 1967 میں انہوں نے فلم ہاتم تائی میں کام کیا اس فلم میں ٹائٹل رول محمد علی نے نبھایا جبکہ فلم میں سلطان راہی بھی شامل تھے 1979 میں ان کی فلم دیا اور طفان سپر ہٹ ثابت ہوئی یہ فلم رنگیلا پروڈکشن نے بنائی تھی جس میں ادھاکار رنگیلا کو بطور سنگر بھی بہت پذیرائی ملی اس فلم میں شہنشاہ زرافت منبر زریف، عزاز زرانی، رنگیلا، ادھاکارہ نغمہ، رانی اور تالش کاسٹ کا حصہ تھے ستر کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں مظفر عدیب نے اردو فلموں میں ہی کام جاری رکھا لیکن سلطان راہی کی پنزابی فلموں میں کامیابی نے پاکستان فلم انڈسٹری کا رخ موڑ دیا تھا مظفر عدیب نے بھی اردو کے بعد پنزابی فلموں کا رخ کیا جہاں انہیں پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی ملی مظفر عدیب کو پنزابی فلموں میں اپنے مقابلے کا دبنگ ہیرو ملا جس وجہ سے جب طاقتور ویلن کے سامنے طاقتور ہیرو آیا تو لوگوں نے بہت پسند کیا 1975 میں انہوں نے فلم وحشی جٹ میں کام کیا اس فلم نے سلطان راہی کو پہچان بخشی تھی یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی سلطان راہی کی کامیابی کے بعد ہر فلم میں ان کے مد مقابل مظفر عدیب کو ہی کاش کیا جاتا تھا دونوں کی جوڑی بہت مقبول ہوئی مظفر عدیب لا زوال فلم مولا جٹ کا بھی حصہ تھے اس فلم میں مصطفیٰ قریشی کا کردار نوری نت بہت مقبول ہوا تھا یہ فلم 1975 میں بننے والی فلم وحشی جٹ کا سیکول تھی اس فلم نے پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی اسے پاکستان کی کامیاب ترین فلم قرار دیا جاتا ہے اس فلم کا گانا نشے دیئے بوتلے بہت مقبول ہوا تھا نشے دیئے بوتلے نائی نیاتی چھکنی مری کو بھگنا لے جامے گی دن مکنی نشے دیئے بوتلے انیس سو اسی میں مظفر عدیب کے فلم بہرام ڈاکو ریلیس ہوئی جس میں انہوں نے سلطان راہی کے مقابلے میں ویلن کا کردار نبھایا بہرام ڈاکو اس سال کی بہترین فلم قرار پائی اسی کی دہائی میں بھی مظفر عدیب پرتے پر چھائے رہے انیس سو چھاسی میں ان کی فلم زنجیر سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم میں انہوں نے جاویت شیخ کے مقابلے میں ویلن کا کردار نبھایا تھا مظفر عدیب نے سلطان راہی کے ساتھ ان کی آخری فلم سخی بادشاہ میں بھی کام کیا یہ فلم سلطان راہی کی وفات کے کچھ ہفتوں بعد ریلیس کی گئی اس فلم میں لوگ اپنے پسندیدہ ادھکار سلطان راہی کی آخری جلک کو دیکھ کر بہت روئے تھے اس فلم میں مظفر عدیب کے علاوہ ہمیوں قریشی بھی ویلن کے رول میں نظر آئے سلطان راہی کے بعد پنجابی فلموں کا زوال شروع ہو گیا محمر رانہ اور شان جیسے نئے ادھکاروں نے پاکستانی فلموں کو پھر سے سہارہ دینے کی کوشش کی مظفر عدیب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ہر ہیرو کے ساتھ کام کیا سلطان راہی کے بعد مظفر عدیب نے شان اور محمر رانہ کے مدد مقابل بھی ویلن کے کردار نبھائے 1998 میں ریلیس ہونے والی بلوک بسٹر فلم چوڑیاں میں بھی مظفر عدیب نے نمائی کردار نبھایا تھا یہ ایک میوزیکل لف سٹوری فلم تھی اس فلم کی کاسٹ میں سائمہ محمر رانہ نرگس دیدار اور شفقت چیما کاسٹ کا حصہ تھے شان کے ساتھ مشہور فلموں میں سلطانہ ڈاکو، موسیٰ خان، آسو بلہ اور مجاجن شامل ہیں مجاجن 2006 میں ریلیس ہوئی تھی یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی لیکن یہ فلم مظفر عدیب کی آخری فلم ثابت ہوئی مظفر عدیب کا فلم انڈسٹری میں نصف صدی کا سفر اختتام کو پہنچا سب کے پیارے ادھاکار مظفر عدیب 2006 کو دارفانی سے رخصت ہو گئے مظفر عدیب نے پاکستان فلم انڈسٹری کی بے حساب خدمت کی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا بدلہ انہیں نہیں دیا جا سکا مظفر عدیب نے ایک انٹرویو میں اپنے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے کئی دہائیوں تک پاکستان کی خدمت کی ہے لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہو سکا مظفر عدیب بھارت چھوڑ کر پاکستان آئے تھے جتنی محبت وہ لے کر آئے تھے انہیں اتنا حساب نہ مل سکا ناظرین یہی ہمارے ملک کا علمیہ ہے یہاں پر فنکاروں کی قدر نہیں کی جاتی یہ فنکار ساری عمر لوگوں کو محضوظ کرنے میں گزار دیتے ہیں لیکن آخر میں انہیں ایک گمنامی کی موت ہی نصیب ہوتی ہے اگر مظفر عدیب بھارت میں ہوتے تو شاید ان کو بہت مرتبہ اور مقام ملتا مظفر عدیب کی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے لازوال خدمات پر ہم انہیں خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے پاکستان فلم انڈسٹری کی جب بھی بات ہوگی مظفر عدیب کا نام سنینے روح میں لکھا جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس پر ضرور اپنی رائے دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور شخصیت پر ویڈیو بنائیں تو اس کے متعلق بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں